میری وائف کہتی ہے ارے باباوں نے پیسے کما لیا آپ نے پیسے کما دیے نہیں جی this is worse than rape جو بابا بنتا ہے پیسے کمانے کے لیے یہ سب سے بلتکار اور ہتیا یہ سب سے گہنتم پاپ ہے چار نیم پارن کرتے ہیں دکشا کرنے سے پہلے اس میں کیا ہے کسی قسم کا ناشا نہیں ہم کیفین کی بھی برستویں نہیں لیتے ہم چائے کافی بھی نہیں پیتے دوسرا کسی قسم کا تمو رجوگنی آہار نہیں ارثارت میٹ مچھی انڈا پیاز لسون مسور کی دال یہ تمو رجوگنی آہار بتایا جاتے ہیں یہ بھی نہیں لیتے تیسرا کسی قسم کا عوید سمبند نہیں ارثارت شادی سے باہر سمبند نہیں چوتھا کسی قسم کا جوا نہیں اور سپیکیولیشن نہیں یہ چار نیم امریکنز تو بولتے تھے یہ چار نیم تمہاری جندگی ہیں نمشکار میں نیہ راجپوت آپ سب ہی کا دھرما لائف پر سواگت کرتی ہوں آپ نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا کہ سب کو چھوڑ دیا کریئر کے لیے اگر میں کہوں کہ کسی نے اپنا بنا بنایا بہت ہی اچھا کریئر چھوڑا ہے آدھیاتم کے لیے بھگوان کے لیے بھگوط گیتہ کے لیے تو کیا آپ مانیں گے اگر نہیں مانیں گے تو آج ایسے انسان سے ایسے ویکتی سے میں آپ کو ملانے والی ہوں جنہوں نے اپنی جیون کے چالیس سال دے دیے ہیں بھگوط گیتہ کے پرچار پرسائر کے لیے ویدک ساہیتیوں کے پرچار پرسائر کے لیے اور جنرل مینجر تھے یہ فائل سٹار ہوتل میں لیوش لائف تھی سب کچھ تھا لگزری تھی لیکن سب چھوڑ دیا جانیں گے ان کے موز سے یہ ہے ورنداون چندرداش جی سر آپ کا سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں سب سے پہلے تو میں چاہوں گے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے میں نے بہت چند شبدوں میں بتایا جو مجھے پتا چلا لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گے اور سب ہی جاننا چاہیں گے کہ ایک سکسیسپل کریئر کو چھوڑنا بہت ہی پینفل ہوتا ہے ہم سب ہی جوب کرتے ہیں ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک مقام تک پہنچے لیکن آپ وہاں پہنچے ہوئے تھے اور آپ نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی تو سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں پرارم کریں گے کہ جب ہم چھوٹے تھے مطلب سونڈ لائف میں تھے تو کچھ پرشن کرا کرتے تھے من میں آتے تھے اور ادھکتر لوگوں کے من میں آتے ہیں پرنتو زیادتر ادھکتر اتر نہیں ملتا اور زیادتر کیا کرتے ہیں وہ کھوچ کرنے کے لیے گھستے نہیں ہیں اس میں اندر اور تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ یہ ستر کے دشک کی بات ہے ہم کرکٹ بہت کھیلتے تھے تو اس ٹائم کرکٹر جو تھے جیدہ ان کو پیسے ویسا نہیں ملا کرتا تھا کلرک بن جاتے تھے بینک میں ریلوے نوکری دے دی چھوٹے موٹے بنتے تھے تمہارے پتا جی بہت ناراض ہوتے تھے کہ ایک آفیسر کا بچہ کلرک بنے گا تو کافی بار جب یہ باتیں اٹھتی رہی تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے ایک چیز بتاؤ کیا دنیا میں لوگ کلرک نہیں ہوں گے کلرک بھی ہوں گے سپروائزر بھی ہوں گے جنرل مینجر بھی ہوں گے اور رہی سویکٹی بھی بنیں گے مجھے تو یہ بتاؤ میں کسی بھی استطیق میں ہوں میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں کیونکہ کلرک بھی ہوں گے ہیڈ کلرک بھی ہوں گے آج اگر بیس نہیں ہو پیرامیٹ کے اندر بیس ہی تو مین ہے تو بیس اگر نہیں ہوگا اور میں نے کہا اگر میں نیچے رہ جاتا ہوں اور سی ای او نہیں بن پاتا تو میں فیلئر ہوں لائف میں یہ تو بات غلط ہے یہ تو بات ماننے کی نہیں ہے مجھے تو بتاؤ کہ میں کسی بھی استطیق میں ہوں میں سکسس فول کیسے ہو سکتا ہوں اور سکسس کا یہ کی مطلب مانتا تھا کہ میں خوش کیسے ہو سکتا ہوں تو انہوں نے ایک دن تک آ کے بولا یہ اس کے جو گتر ہے بھگو دیتا میں ہے کس میں ہے بھگو دیتا دوسری بات ایک میرے پرشن اٹھتا تھا من کے اندر بہت زیادہ کہ میں پوری زندگی بھر کام کروں گا محنت کروں گا پیسے کماؤں گا یا بنگلہ ہو گاڑی ہو سب کچھ رشتے بناوں گا دنیا بھر کے اور ایک دن مرتی ہو آ کے سب کچھ لے جائے گی مطلب سارے محنت پہ پانی پھر جائے گا میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب ستھیں گے یہ تو کرے کرائے پہ اتنی محنت کرتا ہے وقتی پورا زندگی محنت کرتا ہے اور پھر زیرو ہو جاتا ہے پھر تو ایک بات جرور تھی کہ میرے کو پونر جنم پہ وشواس تھا کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ ایک میں گھر میں پیدا ہوا جاں گاڑی بنگلہ موٹر نوکر چاکر سب دیکھے پھر میں دیکھتا تھا ایک لیبر کو رکشے والے کو دھوپ کے اندر رکشہ چلا رہا ہے لوڑ چلا رہا ہے اٹھا رہا ہے میں نے اس کا ایسا جنم کیوں گو اور ایسا ہی کیوں ستیتی میں گزر رہا ہے تو یہ سب پرشن آتے تھے من کے اندر کہ یہ سب ہے کیا اس کے آنسر کیا ہیں تو اس کے قارن کیا ہوتا تھا آنسر یہ ہوا کہ میرے پتا جی میرے ہاتھ اور جنم پتری دکھا جاتے تھے یہ کسی کو بھی تو میں ان لوگوں میں اسے تھا جو میں چاہتا ہوں سب لوگ ہوں accept بھی مت کرو reject بھی مت کرو neutral ہو جاؤ تو میں 16 سال کا تھا میرے ایک کزن تھے اس ٹائم وہ local intelligence کے head تھے آگرہ کے میرے فادر آگرہ سے retire ہوئی وہیں سیٹل ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے سکھاؤ جوتش تو انہوں نے کہا پہلے جنم پتری تو دکھا تو سیکھ بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا ہے تو میرا کنیا لگن ہے سورے بودھ لگن میں تو انہوں نے تو سیکھ سکتا ہے تو میں نے ہندوستان کی ساری پدرتیاں سیکھی یہ جاننے کے لیے یہ ستے ہے کہ نہیں ہے تو اس سے پنر جنم میں وشواس آ گیا کہ یہ پنر جنم تو ہے اور یہ تو یہ جب پرشن اٹھے تو میں نے بھگو دیتہ پڑھنی شروع کر دی پرندو آپ کو سچ بتاؤں تو مجھے جاتر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کا کارن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ٹیچر نہیں تھا پرندو کئی لوگوں نے اپنے بھاوارت بھی دیئے سب دیئے پرندو اس کا آج کا وشے نہیں ہے اس لئے اس میں اتنا جیپ میں نہیں جاؤں گا کہ بولوں گا جرور تو یہ almost 48 translation پڑھی بھگوط کیتا ہوتل مینجمنٹ کیا دیلی کے پوسا انسٹیٹوٹ سے کیا جو ایسیا میں نمبر ون مانا جاتا ہے successfully complete کیا student life کے اندر اچھا جرور تھی کہ میں نا لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا تو آپ کو شوقت جاؤ گے میں decade بننا چاہتا تھا ہاں ڈاکو بننا چاہتا تھا کہ میں امیروں کو لوٹ کے گریبوں میں پیسہ باتوں گا کہ امیر بدماش ہوتے ہیں پرندو کچھ ایسا ہوا کہ میں نے امیروں کا بھی زندگی دیکھ لی ان کو تو رات کو سونے کی گولیاں خانی پڑتی تھی تو میں نے کہا پیسہ تو چاہیے پرندو پیسہ حل ہے یہ نہیں ہے پیسہ چاہیے ہمارے شاستر بھی کہتے ہیں اگر کسی کہاں پیسہ نہیں ہے نا اس نے اتنے پاپ کرم کری ہے پچھلے جنم کے اندر کہ اس کی یہ حالت ہے یہ بھگوان نہیں کر رہے یہ اس کے کرم کر رہے ہیں تو پھر ریلائز ہوا نہیں ہے یہ اس سے تو نہیں ہوگا پھر میرا ایک سمپرک ہوا پھر رہ پاپ جی سے کرشن کرپا مرتی ایسی بھکتی ویدان تصوامی ٹھاکر شلیف پھر رہ پاپ جی کہ بھگو دیتا سے میرا سمپرک ہوا جب میں نے وہ پڑھا اور ان کی لیکچر سنے تو میں نے کہا اُرے اس سے بڑھیا تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی یہ گیان تو کسی کو بھی بانٹ دوگے جس تیتی پہ ہوگا جس نے گیان لے لیا اور جیوں نے لگا لیا وہ تو آنند میں ہوگا تو میں نے کہا اس سے بڑیا سوشل سرویس آپ کوئی کر نہیں سکتی تو اس نے میں چھبیس سال کا تھا جب میں نے اس کے اندر آپ نے آپ کو بولا کہ میں نے جب سوچا ہی تھا ڈکیت بننے کی تو ڈکیت سے تو کسی کا بائلہ ہوتا نہیں جس کا لوٹتا وہ روتا جس کو ملتا وہ خوش ہوتا اور وہ بھی اگر اس کو یوز کرنا نہیں جانتا تو اس کو بگاڑ دیتا تو اس لیے یہ گیان دیا جائے تو ویقتی کے پاس رہے گا اور وہ کسی ستتی میں بھی ہو اپنے پچھلے کرموں کے انسان اس ستتی میں وہ آنند انوباف کر سکتا ہے تو یہ میری ایک وہ تھی چھبیس سال میں پھر اس کے بعد چالیس سال تک میں یہ پرچار کر رہا ہوں اسی کا بھگو دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں سب لوگ آنند میں ہوں گے تو رب آؤٹ کر دیتے ہیں اگر کوئی ویکتی آپ کو مل جائے تو ٹیم خوش رہتا ہے اس کے ساتھ آپ رہو گے تو آپ بھی خوش ہونے لگ جاؤ گے تو اس میں سیلپش انٹریسٹ بھی ہے کہ ہم بھی خوش ہوں وہ بھی خوش ہوں تو سب کے سب آنند آپ نے شریل پروپات جی کا نام لیا ان کو آپ قریب سے جانتے تھے ہم سب ہی ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے بارے میں پڑتے ہیں کچھ ایسی ان کی بارے میں باتیں جو آپ چاہیں گے کہ سب ہی جانے کچھ ان کی پرسنل چیزیں یا کچھ ایسی چیز جو آپ ان سے بہت زیادہ آپ کی لائف پر ایمپیکٹ پڑا ہو دیکھئے پہلی بات تو گرو کا کچھ بھی پرسنل نہیں ہوتا گرو کا کوئی بھی چیز پرسنل نہیں ہوتی اگر پرسنل ہے تو گرو کا گھڑ بڑ ہے اس کا لائف اوپن ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے ایک دم اوپن یہ ہمارے کو ہماری گروہ مہاراج نے سکھایا تو ان کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے چھپی ہو نہ تو وہ کونے میں بات کرتے تھے کسی سے نہ اکیلے بات کرتے تھے وہ جو بھی بولتے تھے موپ ہٹ بولتے تھے اوپے بولتے تھے آپ شوق جاؤ گے بڑے بڑے نورپرائز وینر بھی بیٹھتے تھے ان کے سامنے آ کے تو وہ گلت کر رہے ہوتے تھے تو ان کو راسکل بولتے تھے کیا بولتے تھے you are راسکل اور وہ ایکسپٹ کرتے تھے یس ایک سٹیٹمنٹ میں ایک بار آپ کے ساتھ شوق جاؤ گے کہ جی ڈی بڑلا جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ نیچے بیٹھے تھے بڑلا جی وہ آسن میں بیٹھے ہوئے تھے تو پرہوپاد نے کہا سب بزنس مین چور ہوتے ہیں تو بڑلا جی نے کہا میں تو دان بھی کرتا ہوں تو اس کے سر پہ یوں ہاتھ کر کے بولتے ہیں تو چھوٹا چور ہے چور تو تو ہے پرانتو چھوٹا چور ہے تو مطلب وہ ٹرث بولتے تھے ستے بولتے تھے جو لوگوں کو حضم کم ہوتا تھا پرانتو فارنر کو حضم ہوا ہم انڈینز جو ہیں نا ہم دوگلے ہو گئے بہت زیادہ ہمیں دوگلے لوگ ہی پسند ہیں کیوں ہم بھی دوگلے ہیں ہمیں سپشٹ بولنے والے لوگ پسند نہیں آتے پرانتو جب پرہوپاد جی بھی امریکہ اپنے مرضی سے نہیں گئے تھے ان کو ان کے گروہ مہراج نے جب وہ کالج میں تھے پرہوپاد جی وہ کوئٹ انڈیا مومنٹ کے بہت بڑے لیڈر تھے کالکٹا کے اندر سٹونٹ لائف کے اندر انہوں نے گریجویشن کی ڈگری ایکسپٹ نہیں کری تھی پاس ہو گئے پرانتو ڈگری نہیں لی کیونکہ برٹیشنز کے اگینسٹ انہوں نے ایک محیم چلائی ہوئی تھی تو اس لیے وہ اس طریقے کے وقتی تھے جب وہ اپنے گروہ مہراج سے ملے تب ان کا پورا ان کا بھی پورا کنسپٹ جو تھا لائف کے بارے میں چینج ہو گیا ملے انڈیپینڈنس اصلی انڈیپینڈنس تو یہ جنم مردیو سے ہے جنم مردیو جنہا بیادی اس کو کہا گیا ہے شاستروں میں کہ یہ تمہارے سارے پرابلمز کا جڑی یہ ہے کونسا کنٹری انڈیپینڈنٹ ہے اور سب کے سب خوش ہے وہاں جب تک آپ جیون کے اندر بھکتی نہیں لگے اور بھکتی نہیں لگاؤ گئے تب تک بھکتی خوش نہیں ہو سکتا تو ان کو انہوں نے آگیا دی تھی اس لیے تک شلیہ پرہوپاہ جی کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے دو بچے بھی تھے ان کو آگیا دی کہ تم کو سنسکرت بھی آتی ہے انگلیش بھی آتی ہے ان کتاموں کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر لو انہوں نے اپنا جو جنم تھا وہ لیا تھا کلکتہ میں انڈیان کہنا تم ویسٹ جاؤ کیونکہ آج لوگ جو ہیں ویسٹرن ورلڈ کو کیا کریں نکل مار رہے ہیں آپ جائیے ادھر اور وہاں پرچار کریے یہ جب بھی پیسہ ہو کتامیں چھاپنا سنسکرت سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے جوکہ بھکتی ستان سوچتی مہاراج کی بھی انگلیش اتنی زبردست ہے کہ آج ہمیں بھی ڈکشنری لے کے بیکنی پڑتی جب ہم سمجھنا پڑتا ہوں کی کتابوں کو پرہوپاد کی گروہ مہاراج کی he was a brilliant scholar پرہوپاد جی نے try کرتے رہے پچاس سال کی عمر میں وانپرس لیا اور پھر سنیاس لیا اور سکسٹی نائن کی ایج میں امریکہ گئے سکسٹی نائن کی ایج میں امریکہ گئے اور وہاں انہوں نے مومنٹ شروع کرا اور اس کے اندر بھی ششے جب تک تم سولہ مالا نہیں کروگے اور چار نیم تھے جی ہم چار نیم پارن کرتے ہیں دکشا کرنے سے پہلے اس میں کیا ہے کسی قسم کا نشاہ نہیں ہم کیفین کی بھی وستویں نہیں لیتے ہیں ہم چائے کافی بھی نہیں پیتے دوسرا کسی قسم کا تمو رجوگنی آہار نہیں ارثارت میٹ مچھی انڈا پیاز لسون مسور کی دال یہ تمو رجوگنی آہار بتایا جاتے ہیں یہ بھی نہیں لیتے تیسرا کسی قسم کا عوید سنبند نہیں ارثارت شادی سے باہر سنبند نہیں چوتھا کسی قسم کا جوا نہیں اور سپیکیولیشن نہیں میرے خیال سے دھرم یہ ہے میرے خیال سے دھرم یہ ہے منو دھرم نہیں اور کسی قسم کا جوا نہیں یہ چار نیم امریکنز تو بولتے تھے یہ چار نیم تو ہماری زندگی ہیں یہ تو ہماری زندگی ہیں پرنتو انہوں نے سمجھا پرہوپاد جی کو جانا کہ یہ ویکٹی ٹرُتفل ہے یہ ستے بول رہا ہے کیونکہ وہاں اس ٹائم بہت سارے یوگی گئے ہوئے تھے اور جو پیسے لیتے تھے صرف وہ دے کرو جو کرنا ہے ہم تمہیں یوگ سکھائیں گے پرنتو پرہوپاد بلکل اس کے انٹی بولتے تھے بولتے ہیں گلت ہے یہ اور تب دیکھئے انہوں نے پرہوپاد جی نے تو یہ چیزیں جو ان کی لائف کی تھی یہ اوپن تھی کوئی چیز چھپائی نہیں اور سب سے بڑی کیا ہے انہوں نے ایسی نولیج جی آج آپ جانتے ہوں گے ہنری فورڈ کا گریڈ گرینڈ سن ایلفریڈ فورڈ دکشہ کا نام امریش داس پرہوپاد سے دکشت ایک آئے پتا جی اٹ آرنی تھے امریکہ کے اندر انہوں نے پرہوپاد ان کا لڑکے نے جوئن کر لیا تھا پرہوپاد کو فل ٹائم پرچار کرنے کے لیے he was so rich انہوں نے بلینک چیک دیا تھا پرہوپاد کو کہ اس پر جو ایمانٹ بھڑ دوگے نا bounce نہیں ہوگا پرہوپاد نے چیک پھوڑا دیا وہ لڑکے کو لے جاؤ آج یہ وہ لڑکہ سنیاسی ہے آج وہ ستر بہتر سال کے ہو گئے ہوں گے جوئن کیا تھا جب کتنے سال کے تھے بیس سال کے تھے اکیس سال کے تو یہ یہ چیز نے impress کیا کہ پرہوپاد سے لوگ پوچھتے تھے آپ نے کوئی miracle کیا ہے کوئی جادو کوئی کیا ہے کہتے ہیں ہاں میں نے ان اسوروں کو سور بنا دیا ہے ان اسوروں کو ان کی مانسکتہ بدل دی ان کی مانسکتہ بدل دی آج جو یہ ڈرگز لیتے تھے شراب پیتے تھے سب انہوں نے تیاغ دیا جب یہ ایک ڈیووٹی سے جو بتانا ہوں جن کی لڑکا جو آج سنیاسی ہیں ان سے پوچھا تھا کسی نے اگر آپ کو ایک کمرے کے اندر جس میں کوئی جانتا نہیں آکہ آپ وہاں ہو ایک بہت سندر لڑکی بھیجی جائے اور شراب دنیا کی جو ویسٹ شراب ہوتی جائے کیا کروگے تو انہیں کہا میں آپ سے پرشن کرتا ہوں تو انہوں نے پرشن کرتا ہوں کیا کیا اگر آپ کو ایک کمرے کے اندر بہت سارے بڑھیا مل کے ساتھ رکھ دیا جائے کیا کروگے اس کا تو انہوں نے جواب دیا ریپورٹر نے کہ ہم کمرہ چھوڑ دیں گے تو بلتے ہیں یہی تو میں کروں گا تو بیسک فیکٹ سی کیا ڈراسٹک چینج اور ایک میں نہیں ایک سو آٹھ بندر بنا دیئے گیارہ سال میں ستر سے زیادہ کتابیں ٹرانسلیٹ کر دیں it is incredible فیٹ اور وہ بھی کس عمر میں ستر سے لے کے صرف گیارہ سال کے اندر ایٹی ون انہوں نے یہ سب چیزیں یہ آج بھی ہمیں انسپائر کرتی ہیں آج بھی ہمارے لیے انسپیریشن ہے اور اس میں کوئی بھی کنٹیمنیشن نہیں اس میں کوئی بھی دوشت کوئی چیز نہیں کہ ٹھیک ہے تو یہ بھی کلے چلتا ہے نہیں کوئی چلتا بلتا نہیں ہے جو ستے ہے وہ ستے ہے اور ستے کو بولتے وہ ڈرنا نہیں چاہیے دوگلے نہیں ہونا چاہیے تو یہ چیز یہ چیزوں نے مجھے بہت impress کیا اور جس طریقے سے انہیں جو درشن کو سمجھایا ہے اتنے آسانی سے کہ اس کو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے یا جیسے آپ کو پرشنوں کا اتتر دوں گا آپ سوچو کہ میں دے رہا ہوں نہیں نہیں میرا سارا گیانشلہ پرحبات کے دوارا آئے ہوئے جو ہی میں دے رہا ہوں میں ان کی کرپا سے دے رہا ہوں ان کا سمجھایا ہوئے ایسا ہے کہ آگے میں سمجھا پا رہا ہوں کیونکہ آئینسٹائن نے بھی ایک چیز کہی تھی اس نے کہا تھا اگر تم کسی کو چیز سمجھا نہیں سکتے اس کا مطلب تم ہی نہیں سمجھے if you can't make a person understand that means you have not understand the subject آپ نے اس subject کو understand نہیں کیا ہے تو پرحبات جی نے ہمارے کو اتنے جو وہ کہتے ہیں secrets جو لگتے تھے وہ اتنے simply سمجھا دیئے تو اس چیز نے اتنا impress کیا تو ہم نے کہا اور ہم نے دیکھ لیا اس چیز کو دیکھا بھی ہم نے ہم نے دیکھا ایک بیقتی جو کی پی این ہے ڈرائیور ہے سے لے کر آج وہ الفرڈ فورڈ ہے امریش داس آج بڑے بڑے لوگوں کا انہوں نے جیون میں اپنایا اس کو تو اس میں سٹارٹا بھی نہیں دیکھا اور انہوں کبھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ Christian ہے یہ مسلم ہے اس لیے بھگوان کی پوجا نہیں کر سکتا ہمارے بھی ہم نہیں دیکھتے آپ کہاں پیدا ہوئے ہو کیا مطلب اس سے پیدا کہیں بھی ہو جب بچہ بیمار پڑتا ہے تو کیا دیکھتے ہو آپ ڈاکٹر کا دھرم دیکھتے ہو کہ ڈاکٹر کا یہ دیکھتے ہو کوئی صحیح کر سکتا ہے اسی طرح سے وقتی جو ہے اس کا ہمیں کیا دیکھنا ہے وہ پرہو پاہ جن سکھایا ہمیں کہ شریر مت دیکھو شریر کہیں بھی ملا ہو اس کی چیتنا کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے وہ دیکھو ریسپیکٹ ہز وے ہی تھنکس نوٹ ووٹ ہی اس ہم لوگ دیکھتے کیا کتنا پیسہ ہے مرسیڈیز سے اترا ہے کتنے چیلیں ہیں اس کے نائی یہ سب چکر مہمت پڑھو وقتی کا سوچ دیکھو تو یہ پروپاد نے ایسی چیز دے دی ہے ہم لوگ اپنے جیون میں لگائی ہے سب لگا کے خوش ہیں ایک آپ نے چیز بولی کہ لوگوں کو دیکھ مطلب ان کے شش دیکھ کر اٹریکٹ نہ ہو لیکن اب ہی آج کل ایسا ہے بہت سارے بابا ہیں بہت سارے سادھ ہوئے ہیں جو آتے انسٹی گرام پہ یوٹیوب پہ ان کے بہت سارے ویڈیوز ہیں ایک نورمل انسان جو نو بجے سے چھے بجے تک نو ہم کسی کو بھی accept کر لیتے ارے ایک جنم خراب نہیں ہوتا اند جنم خراب ہو جائیں گے تو اس لئے یہ نہیں کہہ رہا کہ جیادہ شش ہوں گے تو پتہ لگا اب یکتی غلط ہے نہیں یہ شش سے مت دیکھو گرو کو گرو کا کام کیا ہے کہ کیا وہ آپ کو ستی ساتھ سے یتھا روپ اپنے گرو کی بانی سنا رہا ہے اور کیا ان کے گرو اپنے گرو کی سنا رہے ہیں اسے کرتے کرتے بھگوان کشنا تک آتے ہیں تو اتنا ٹائم تو سپنڈ کرنا پڑے گا جدی آپ گاڑی بھی جب خریدتے ہیں تو نیچے کرتے الگلہ موڈلز کیا کیا ہے ٹائم لگاتے نہیں چاہے نو سے چھے کام کر رہے یہاں تو اپنا جیون دے رہے سوری اس کے اندر کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے اس میں شورٹ کٹ نہیں ہے اور اس میں میں آپ سے انرود کرتا ہوں شورٹ کٹ کرنا ہی مت کیونکہ شاستر کہتے ہیں کہ ششے کو گرو جب لینا چاہیے ایک سال تک ششے کو گرو کو چیک کرنا چاہیے یہ شاستر وں کھل کراتے تو جو نو سے چھ بھی کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت انیوار ہیں کہ گرو کے بھی گتی نہیں ہے اور منوش جیون کا ایک ہی لکش دیان رکھئے گا جتنا پیسہ ویسا ہوں چاہے وہ دیرو بھائی اممانی تھے چاہے وہ راک فیلر رہا ہوگا اپنے ٹائم کے اندر سب سے رچست من جب گئے تھے تو سب زیرو ہی تھے بھارت ورش میں رہا ہوگا تو راک ہوا ہوگا نہیں تو مٹی ہوگا مٹی بھی ایک ٹائپ کی راک ہی ہے تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑھیں گی اس کے لیے اور سمیت دینا چاہیے اور اسی لیے بھکتی پان سال کے عمر سے یہ گیان دینا چاہیے جسے بچے کو پتا لگے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے پھر بھی کچھ چیزیں دو یا تین چیزیں ایسی آپ بتا سکتے جو کسی بھی گرو کو پرکھنے کے لیے انسان دیکھ سکتا ہے کہ یہ گرو بن سکتے ہیں ان کی چیزیں میں مان سکتا ہوں آپ بچے کو جب سکول میں ایڈمیشن کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں پہلی چیز آپ دیکھتے ہیں کیا یہ کالج ریکنائز ہے مانیتہ پرابط ہے کہ نہیں تو پدھم پران میں سپش روپ میں آیا ہے پرمپرہ اگر یہ پرمپرہ سے نہیں ہوگا تو اس کا پھل جو ہے وہ نش پھل ہوگا جیسے ہماری بائیف کے ساتھ انہوں نے گریجوشن کری ایک جگہ سے سیٹیفکیٹ دے دیا تھا اللو بی کیا اللو م کر لیا اس کے بعد پتہ لگا جہاں سے انہوں نے اگزیم دیا تھا وہ کالج مانتہ پرابتی نہیں تھا تو ہائی کوٹ کے اندر کیس گیا یہ ممبئی کے اندر تو جج نے کہا ان میں سٹوننٹس کی تو گلتی نہیں انہوں نے اللو بی بھی کر لیا اور گریجوشن نہیں ہوئی ابھی ان کو ٹائم دیا ایک سال کا کہ آپ ایک سال کے اندر ریکنائز یونیورسٹی سے گریجوشن کرلو نہیں تو تمہاری یہ اللو اور اللو دونوں کیا ہوں گی ساف ہو جائیں گی اب بتائیے چیک کرنا چیئے تھا نا پہلے پرندو پھر بھی جج نے کہا کہ چلو آپ نے اگر گلت گرو لے لیا چھوڑ دو کیا کر دو لوگ کہتے ہیں اگر گرو لے لیا ایک بار شاستر کہتے ہیں اگر آپ کے پتہ لگ جائے جس دن آپ سکول میں جس بچے کو آپ کالج میں پڑھا رہے اور وہ کالج بانیت آپ نہیں کتے دن رکھوگے اس کو وہ بیٹا ٹائم ویس کر رہا ہے تو پہلی چیز پرمپرا پرمپرا کیسے چیک کریں تو پرمپرا میں لکھا چار پرمپرا ہیں اس کالیو میں کون سی ہیں ان کے گرو کون آئیں گے یہ بھی لکھا ہے دکشن بھارت سے آئیں گے چاروں کے گرو ان کے نام کیا ہوں گے آپ نے بھی سنو گے رامن اجا چارے مادو چارے نموار چارے اور وشنو سوامی یہ چار آئیں گے یہ چار گرو آئیں گے جن کے جو پرمپرا جن کے جو followers ہیں جن disciple ہیں وہ صحیح ہوں گے پرنطو اس میں بھی ایک problem ہے اس میں کیا problem ہے کہ کئی universities کے اندر بہت colleges ہوتے ہیں پرنطو سارے colleges same education نہیں دیتے اسی لئے کئی پرمپرا وں کے branches کے اندر کئی branches تو ہری بنی ہیں اور کئی branches سوک گئی ہیں کئی branches سوک گئی ہیں کیونکہ ستے نہیں بتا رہے پرنطو یہ پہلا چیز پڑے آسانی سے دوسرا چیک کرو کیا یہ Krishna بھکت ہے یا رام بھکت ہے اگر نہیں ہے تو پھر گڑ بڑ ہے دوسری point یہ بڑا simple یہ بھکتی سے پانا کیا چاہتے ہیں یہ چاروں سمپردائے میں بھکتی کا لکش بھکتی ہے بھکتی کا مطلب سیوہ چاہے یہاں رہے یا وائکونٹ میں رہے دونوں جگہ کیا کریں ہم سیوہ کریں گے ہمارا نیچر ہی ہے سیوہ سوہ دنیا کا رہیس بھکتی بھی جو سب سے رہیس ہے وہ اپنے کسٹونوں کی سیوہ کر رہا نہیں کر رہا پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا بھکتی بھکتی مجھے سیوہ موقع دو جب اس کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں انڈیا میں پریزیڈنٹ بناتے ہیں یا ایم پی ایم ایم ایل بناتے ہیں تو بیسیکلی ہمارا نیچر سبھاو ہیں تو دو آج کا بشے نہیں ہے شیف جی اور کشن بھکوان میں بھید ہے بھی اور نہیں بھی تو یہ چیزیں چیک کرو اور دوسرا بہت ایم پورننٹ پوائنٹ کہ جو گروہ ہے یہ سکھا کیا رہا ہے یہ گروہ جو ہے یہ سکھا کیا رہا ہے آپ جارے گروہ کہا گروہ جی گھٹنے میں درد ہو رہا ہے بٹا یہ تیل لگا لے ارے گروہ گروہ ہے وید نہیں ہے گروہ کا کام ہے آدھاتمک گیان دینا ہمارے گروہ مہاراج کے پاس لوگ آتے تھے کہ گروہ جی یہ پیسے کم ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں اپنے کرموں سے ہوگا بھگوان کی بھکتی جوڑ لے اس سے کیا ہوگا ہے یا نہیں ہے دونوں ستی میں گھوش رہے گا ہم سمجھو مطلب جیون لگانے کا کھڑے والی روڈ ہے اس میں آٹو میں جاؤ گے کیا حالت ہو جائے گی پیٹ کی حالت خراب ہو جائے گی اور مرسیڈیز میں جاؤ گے تو کھڑوں کا پتہ بھی نہیں لگے گا کیونکہ سسپنشن سسٹم اتنا بڑھیا ہے روڈ بدلی یا گاڑی روڈ بدل گئی روڈ نہیں بدلی گاڑی بدل گئی لوگ چاہتے ہیں روڈ بدلنا بھئی یہ گاڑی بدل لے جو آپ نے کرم کیے ہیں وہ تو بھگتنے پڑیں گے پرنتو مرسیڈیز میں عدیات میں گیان میں آجاؤ تو گروہ کیا دے رہا ہے کیونکہ بھگوان کس لئے آتے ہیں جنماشت میں آ رہی ہے کیوں آئے تھے بھگوان آپ لوگوں سم نے سنا ہوگا مہاورت میں دھرم استحاپنا ارتھائی سمبھوامی جو کہ جو کہ دھرم کی استحاپنا کے لئے آئے تھے میں تو کہیں نہیں پڑھا کہ بھگوان آئے تھے گاڑی بنگلا موٹر دینے کے لئے شادی کرانے کے لئے وہ تو دھرم دینے آئے تھے بھگواتیتہ دیکھ لیجی آپ ارجون نے جب کہا کرشنہ بھگوان سے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے مجھے تو شریش کر بس تو بتاؤ جو میرے لئے شریش کر ہو اور نشچت روپ میں بتانا میں آپ کا اب شریش ہوں دوستی ختم اب میں آپ کا شریش ہوں مجھے بتائیے شرنہ کا شریش ہوں تو بھگوان نے کیا کہا اس کو دیکھے کام بڑھ بیٹا گیارہ ناریل لیا پھوڑ لے میرے سامنے یا میری آرتی اتار لے یا میری پرکرمہ کر لے یا گیارہ برامنوں کو بھوجن کرا دینا یہ سب تو نہیں کہا بھگواتیتہ کا گیان دیا بھگواتیتہ کا گیان دیا کیا لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آرہا پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں ارے جتنا ملنا ہے اتنا ملے گا آپ کے کرموں کے حساب سے اگر جھٹکوں سے بچنا ہے نا تو کیا کرو آدھیات میں گیان لو تو سرشتی نہیں درشتی بدلو بھگوان درشتی بدلنے آتے ہیں سرشتی بدلنے ہیں نہیں آتے آج بچایا ارجون کے بچے کو بتائی آپ ابھی منی کو بچایا نو نے بتائی آپ مجھے ہن نہیں جو کرم ہے جیسے ویسے ہوگا پانچوں بچے مرے دروپتی کے ایک جگہ تو ان کو چیر ہرن میں بچا لیا دوسری جگہ پانچوں بچے مریں گے پتہ نہیں تھا گیتہ میں تو بتا دیا تھا سارے تم پانچوں کو چھوڑ کے سم مر جائیں گے شروع میں بول دیا تھا تو بھگوان بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی میں آتا بھی کیوں تو یہ چیز بھی جاننا کہ یہ گروہ کیا بتا رہا ہے یہ کر کیا رہا ہے یہ مجھے کس راستے پہ لے کے جا رہا ہے ان سے پرشن کرو جا کے یہ ویدانت سوتر ویدانت کا مطلب ویدوں کا انت اس کا پہلا سوتر ہے آتا تو بھرم جگیا سا اب یہ منوشہ شریر پاپت ہوا ہے اب بھرم کا مطلب ستھ جاننی کوش کر ہم لوگ جیون مر تو استھ کو جاننی کوش کرتے ہیں ٹیمپراری چیزوں کو استھ کہا جاتا ہے تو یہ یہ گروہ کو چکے یہ تو بڑا سمپل ہے چیک کر سکتے ہو آپ گروہ سے بات کرو نہیں جی نہیں سب آگئے اتنے سارے چلو آج حجاروں کی دکشہ ہو جائے گی یہ مندر لکھ دی ہیں دس چن لو جو تم چننا چاہتے ہو اگر مجھے چننا آتا ہوتا تمہارے پاس کیوں آتا بتائیے آپ مجھے یہ کیا مجھاک ہے آئی ٹی میں ایسے ایڈمیشن ہوتی ہے ایسی ایڈمیشن تو آئی ٹی میں بھی نہیں ہوتی دکشہ کا مطلب ہوتا ہے ایڈمیشن ان کالیج دکشہ کا مطلب کیا ہے دی کا مطلب ہوتا ہے دیوے گیان اور شائے جس کو پراب کرنے سے پاپوں کا شائے ہو جائے اور پاپ کیا ہے جو بھگوان سے دور کرتے ہیں ان کو پاپ کہتے ہیں this is the meaning of پاپ تو یہ تو آپ نورمل لوگوں جو آپ نے تین چار چیزیں گئی میں نے بتا دی یہ تو چیک کرو آپ اور یہ لوگ پتا ہی نہیں آپ نے گروہ سے پوچھا تھا کہ جیون کا لکش کیا ہے نہیں جی نہیں تو پھر گروہ کے پاس گائی کہ آپ کالیج جوائن کرتے ہو without deciding کہ آپ نے کونسا سبجیک پڑھنا ہے بتائیے آپ مجھے آپ پڑھنا چاہتے تھے میڈیسن اور کرنے کیا چلی گئی انجینئرین اور پھر ایک بار ایڈمیشن لے لی آپ کیا چھوڑیں گے چھوڑو میڈیسن کے لئے ٹرائی کرو آپ وہاں انٹریسٹڈ ہیں یہی شاستر کہتے ہیں اگر گلت ویکتی گروہ آ گیا چھوڑ دو تیاغ دو بلکل شاستر کلیئے نے اس کے بارے میں کیونکہ شاستر آپ کو کیوں بولیں گے کہ گلت ڈاکٹر کو لے کے چلتے رہو مار دے گا آپ کو کل پتہ لگ جائے ایم بی بی ایس نہیں ہے میرا ڈاکٹر یہ تو کمپاؤنڈر تھا جو ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے کیا کرو گے آپ چھوڑ دو گے نہیں چھوڑ دو گے اس کی سطح لینا تو اس لیے سنٹیمنٹس نہیں پہلے نولیج اور پھر سنٹیمنٹس ہم پہلے کیا کرتے ہیں بھاوکتہ لگا دیتے ہیں اور بھاوکتہ کے بعد پھر بدھی کام کرنا بند کر دیتی ہے تو یہ جو تین چار چیزیں بتایا ہیں میں نے آپ کو یہ چیک کر لو گروہ کو دو منٹ میں چیک ہو جائے گا کہ مختی کے مختی کے بعد کیا میں ختم ہو جاؤں گا کہ ویکون میں جا کے نتی سیوہ کروں گا ساناتن کال تک چلیے گروہ کی بات تو ہو گئی لیکن آپ نے بار بار آپ نے بولا بھگوان کی بات آپ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو ہم انٹرویو سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے آرے سماج والے نہیں مانتے ہیں کہ بھگوان ہے نہیں مانتے ہیں کہ بھگوان کا کوئی سواروپ ہے وہ مورتی پوجا نہیں کرتے ہیں ویسے الگ الگ طریقے سے لوگ جو ہے کچھ لوگ ہندو میں ہی سناتن میں ہی مورتی پوجا کرتے ہیں کچھ لوگ ساف اس کو منع کر دیتے ہیں تو ایک نارمل انسان کے لئے بہت ہی تف ہو جاتا ہے یہ سمجھ پانا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے میں آپ کو لوجیکلی سمجھاتا ہوں بھگوان شبت کو ہٹائیے کیونکہ بھگوان بولتے ہی سواروپ آ جاتا ہے کیونکہ دھنوان بہت سواروپ کیا ہو سکتا ہے دھن کسی کے پاس تو وان ہوگا نیرہ کا کالی بولتے ہو کیسے ہو سکتا ہو گیان وان گیانی کے پاس ہوگا تو بھگ کا شبت کا عرض کیا ہے بھگ کا مطلب ہوتا ہے چھے عیشورے جو چھے عیشورےوں کو وان کریں بھگ کا ایک مطلب ہے سمست شکتیوں کو وان کرنے والے کو بھگوان کہتے ہیں اب شکتیوں کو وان کرنے والے تو ویکتی ہوگا تو بھگوان شبت کو بھی ảiالک کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں پرہمستھے کی کس کی جس سے سارے ستے آتے ہیں اب پرم ستے کی جب بات کرتے ہیں تو پرم ستے کی ہم صرف دو کوالٹی لے رہے ہیں ابھی آپ کو سمجھانے کے لئے ایک پرم ستے سناتن ہونا چاہیے کیا سناتن جو تھا ہے اور رہے گا دوسری چیز پرم ستے پون ہونا چاہیے پرم ستے ہی پون ہیں اب پرم ستے کو ہم دونوں چیزیں لے رہے ہیں سناتن اور ایک پون پون کا مطلب اب اس میں بھی ہم صرف دو کوالٹی لے رہے ہیں جو آپ نے کوششن کر آیا ہے ساکار اور نیڑاکار ٹھیک ہے تو اگر پون ہے تو ان میں دونوں ہونا چاہیے ساکار بھی اور نیڑاکار بھی اگر ایک بھی چیز مسنگ ہے اس کا مطلب اس میں مسنگ نہیں ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں مسنگ ہے ہماری سمجھ میں مسنگ ہے رائٹ اور رانگ بتائیے آپ اب سناتن آگیا سناتن کا مطلب یہ دونوں گن ساکار اور نیڑاکار کے کیا ہونے چاہیے سناتن ہونے چاہیے ایسا نہیں کہ کبھی نیڑاکار ہے کبھی ساکار ہے کیونکہ جب بھی مسنگ ہوگا اس ٹھیک ہے وہ پون کھنڈت ہو جاتا ہے اور سناتن میں پون کھنڈت تو کبھی ہوتا نہیں ہے تو اس کا مطلب جو پرم ستی ہے وہ ساکار بھی ہے اور نیڑاکار بھی ہے اب آپ کہو کہ سمجھاؤ ہمیں دیکھئے سارے اگزیمپل سمجھا نہیں سکتے پرنتو اگزیمپل سمجھنے کے قریب لاسکتے ہیں جیسے ہم سے کبھی کوئی کوئی ویکتی پوچھتا ہے کہ ہمیں آپ کی سائٹ پہ جانا ہے جیسے ہم سولہ اکڑ کی زمین لیے یہ سکھانے کے لوگوں کو انسٹیٹوٹ بنا رہے ہیں تو پوچھتا ہے کیسے آئے میں نے جب آپ گووردن سے برسانا جاتے ہیں تو ایک ریلوے لائن آئے گی اس کو کراس کرنے کے ایک کلومیٹر والا جائے گا تو آدمی کہہ سکتا ہے میرے ریلوے لائن سے مطلب ہی نہیں ہے پرنتو ریلوے لائن آپ کو help کر رہا ہے وہاں تک پہنچنے کے لئے تو اب یہ شکتی اور شکتی مان نیرہکار اور ساکار کو سمجھاتا ہوں اگزیمپل سے آپ کی بدھی ہے آپ کے پاس بدھی ساکار ہے کی نیرہکار ہے نیرہکار ہے پرنتو کس کے پاس ہے آپ تو ساکار ہیں تو شکتی جو ہے وہ نیرہکار ہے اور آپ سوہم ساکار ہیں اب یہ بدھی آپ کے پاس ہے اب جب دکھانا چاہتے ہیں دکھاتی ہو جب نہیں دکھانا چاہتی نہیں دکھاتی پرنتو یہ ہر ٹیم آپ کے پاس رہتی ہے رہتی ہے نہیں رہتی ہے ایک پہلوان کی شکتی جب وہ دکھانا چاہتا ہے دکھاتا ہے جب نہیں دکھانا چاہتا ہے نہیں دکھاتا that means شکتی is dependent on the شکتیمان پرنتو یہ مطلب نہیں ہے کہ شکتی جب وہ دکھاتا نہیں ہے تو شکتی ہے نہیں اسی طریقے سے جو پرم ستھ ہے ان کا دونوں ساکار بھی ہیں اور نیراکار اب بتائیے یہ ایکسپلینیشن بیٹر ہے یا جو لوگ کہتے ہیں صرف ساکار ہے یا صرف نیراکار ہے بتائیے آپ میں تو لوجیکلی رکھ رہا ہوں سامنے اور یہی شاستر کہتے ہیں یہی شاستر کہتے ہیں کیونکہ شاستروں میں نیراکار کا بھی بتایا گیا ہے جیسے آپ کے اوپر کوئی کتاب لکھے ٹھیک ہے جی اس صرف آپ کے بدھی کے بارے میں لکھے بینک بیلنس بینک بیلنس بھی کہا نیراکار آپ کی شکتی ہے نا دھنکی اس کے بارے بات کرے پرندو آپ کے پرسن کے بارے بات نہیں کرے پرندو پھر ایک دوسری کتاب جس میں وقتی آپ کے پرسن کی بات کرتا ہے اب اگر آپ کے بارے پورا جاننا ہے تو دونوں کو جوڑنا پڑے گا تو ہمارے شاستروں میں نیراکار کے بارے میں بھی چرچا ہے اور ساکار کے بارے میں تو آپ ایکی چیز کیوں لیتے ہو آپ دونوں لو نا یہی میرے ساتھ پرابلم ہوئی تھی بھگو دیتا جب میں 48 translations پڑھی تھی تو وہ ساری کی ساری نیرہکار بتاتی تھی جو میری بuddھی میں بیٹھتی نہیں تھی میں ہی سوچتا تھا کہ جب میں ساکار تو میرے کو بنانے والا نیرہکار یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا پرنتو وہ ہمارا ساکار نہیں ہوگا limited وہ تو آنند ہونا چاہیے تو بھگوان کی ایک quality ہے کہ وہ ان میں دو گن وپرید گن ایک ساتھ رہ سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ سیمت بھی ہو سکتے ہیں اور اس سیمت بھی ہو سکتے ہیں جیسے کی کرشنا بھگوان کی لیلہ ہے جس میں کی جشودہ مہیا نے ان کو باندھا تھا دامودر لیلہ ابھی آ رہی ہے تو اس میں کیا کیا بھگوان کے پیٹ پہ کالا دھاگا باندھا ہوا تھا جو نظر کر دھاگا باندھے تھے نا بچوں کے اور جشودہ مہیا نے پورے برج کی رسی لیلہ آئی پرندو ہر ٹیم وہ رسی دو انگلی چھوٹی پڑ جاتی تھا اور وہ دھاگا ٹوٹتا نہیں تھا دھاگا دکھا رہا تھا سیمت اور جو باندھنے کا چکر تھا اتنی ساری رسیوں کا کیا ہوا اسیمت ایک ہی پوائنٹ پہ وہ سیمت بھی تھے اور اسیمت اس لیے پرم ستے کو سمجھنے کی سکو بھکتی سے سمجھ سکتے ہو اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں تو اس لیے بھگوان پرم ستے کیا ہوا بھگوان بھی بھگوان میں ایک کوالیٹی بتاؤں کیا ہے کہ وہ ہی سندر ہے اور کوئی سندر نہیں ہے ہم میں ان کی سندر تارکی جو پرچھائی آتی ہے اس کے قرآن ہم تھوڑی سندر لگنے لگ جاتے ہیں پرندو سندر تو صرف وہ ہی ہیں وہ سب سے بڑے دھنوان نہیں ہیں سارے دھن کے مالک ہو ہی ہیں کیونکہ ہم لوگ جب شریر تیاکتے ہیں کیا لے کے جاتے ہیں ساتھ میں بتائیے ایک سوئی کی نوک بھی نہیں لیا سکتے ہیں پرندو پہلے بھی تھی وہ جگہ اور آج بھی ہے تو اس کا مالک تو ہوگا کوئی بھگت یہ جانتا ہے کہ سب کچھ ان کا ہے ہم لوگ اپنا بنا لیتے ہیں کتنے دن بنا لے گا بھائی بتا مجھے تو اس لیے نیراکار بھی اور ساکار بھی آپ کسی سے پوچھ لیجیے is it a better definition and complete definition ایک پون پریباشہ ہے پرمسطے اور کئی بار لوگ کہتے ہیں مورتی میں وہ ہی کہتے ہیں وہ تو ہر جگہ ہے تو پھر مورتی میں کیوں نہیں ہے ہمارا question ہے شاستروں میں مورتی نہیں ہے یہ پہلی بات تو ہی دھیان رکھے گا یہ شبدی غلط ہے یہ ارچ وگرہ ہے کیا ہے یہ ارچ وگرہ ہے کیا ہوتا ہے ان کا بھی ایک سسٹم ہے پورا شاستر پنچراترک ودھی ہے اس کے اندر جب گاڑا جاتا ہے تو گاڑنے کو بھی شاستروں میں پروپوشن بتائے گئے ہیں جیسے آپ بتائیے مرڈر کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لو تو آپ کیا کرتے ہیں پولیس والا جس نے دیکھا ہے اس کو بلا لیتا ہے اور ایک کس کو بناتا ہے پینٹر کو اور وہ بتاتا جاتا ہے اس کی شکل وہ بناتا جاتا ہے کمیرنال جی کے اندر ہے یہ اور وہ 90% almost same بنا دیتا ہے نہیں نہیں اس کی آنکھ ایسی اس کی موچھے ایسی تھی ایسی ارے ہاں یہ تو ہو بہو 90% بن گیا وہ تو شاستروں میں وہ ایسی بھگوان کو ڈسکرائب کیا گیا ہے اور کئی ارچ بگرے تو سویم پرکٹ ہے سویم بھو ہیں وہ انہوں کو کسی نے بنایا ہے نہیں وہ سویم پرکٹ ہوئے ہوئے ہیں جیسے جوتیل لنکھ سا گیا ہے جوتیل لنکھ ہے انہوں کو کسی نے گاڑا نہیں تو بیسک فیکٹ یہ ہے بہت ساری ایسے تو اس سویم پرکٹ جو ہے اور دوسرے گاڑے بھی جا سکتے ہیں شاستر نے بتایا ہے اب ان کو گاڑنے پہ بھگوان نہیں بنتے ہو چاہے پروپورشن میں گاڑ دو تو بھکت ایک پاسنا کرتا ہے پوجہ کرنے کے بعد ہم ان کا آوہان کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کے پوجہ کرنا چاہتے ہیں ارچنا کرنا چاہتے ہیں تب بھگوان اسے پروپیش کرتے ہیں پھر وہ چرنوں سے شروع ہوتا ہے پھر اوپر تک جاتا ہے آنکھ پہ پٹی ہوتی ہے انتیم ہم آنکھ کھلتے ہیں تب یہ آرچ وکر ہے کہ جو پوجہ کی پورا جو ہے یہ پرندو بھکت کی کارن آتے ہیں کوئی اور کہے گا آنے کے لئے نہیں آئیں گے کیوں کہ آپ کو جو مانتا ہی نہیں ہے آپ کو گھر پہ بلائے گا آپ جاؤ گے کیوں جاؤ گے اور آپ کو جو اچھی در جانتا ہے بہت قریب ہی ہے آپ کے آپ کتنے بھی بیزی ہوگے بھئی آ جانا ہاں ہاں میں ٹائم نکل کے آ جاؤ گے صحیح بات ہے اسی طریقے جب بھکت آوان کرتا ہے تب وہ ہی بھی جگہ آتے ہیں اب بھکت کون ہے یہ بڑا امپورٹن ہے جانا جاتا لوگ چمچے ہیں شیف جی کے بھی چمچے ہیں کھرشنا بھکت آوان کے رام جی کے بھی چمچے ہیں بھکت نہیں ہے بھکت وہ ہوتا ہے جو اپنے سوامی کی آگیا کا پاران کرتا ہے ہم تو ان سے اپنی آگیا کا پاران کراتے ہیں رامل بھکت نہیں تھے رامل چمچے تھے رامل بھکت کwheelczy انہوں نے کہا شیف جی کے آگیا کا پاران کرتا ہے انہوں نے کہا جب سیتا جی کا پاران کرنے گئے تو شیف جی سے پوچھا گروہ سے پوچھنا پڑتا ہے ایک ایک کارے پوچھا کیا کہ شیف جی بتائیے سیتہ جی کا پرن کروں کیا شیف جی علاو کرتے کبھی نہیں کرتے تو شیف جی کے بھکت کیسے ہوا شیف جی نے کیا آگیا دیا آپ کو لوگ کسی کا بھکت درگا جی کا بھکت ہوں اچھا درگا جی نے کیا آگیا دیا آپ کو کرنے کے لیے اپنی آگیا پرن کرانے جا رہا ہے بھکت کان سے ہوا تو بھکت کا مطلب جو اپنے سوامی کی آگیا کا پرن کرے ہنومان جی بھکت ہے یہ ہوتی ہے بھکت کی ڈیفنیشن آج تو بولتے ہیں پوجہ کرنا تو بھکت ہو گئے پوجہ بھکتی کا ایک پارٹ ہے مین چیز نہیں ہے مین چیز کیا ہے آگیا جاننا اور اس کا پرن کرنا اپنے من گھڑنٹ نہیں تو اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مورتی پوجا ہم مورتی پوجا نہیں کرتے مورتی کا مطلب پہلی بات من گھڑنٹ بنائی ہے دوسری بات اس میں ہم نے بھگوان کا آوان ہی نہیں کیا تو کیسے آگئے تو اس لیے ہم مورتی پوجا اپا سک نہیں ہیں ہم ارچ وگرے اپا سک ہیں جس وگرے کا ارچنا کری جائے ہم اگینسٹ ہیں مورتی پوجا کے ہم مورتی پوجا کے اگینسٹ ہیں پرنٹو ارچ وگرے کے پیلکل ہنڈر پرسنٹ فالور ہیں ایک چیز جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ مورتی پوجا کے اگینسٹ ہیں بہت سارے ہندو جو ہیں وہ مورتی پوجا میں وشواس رکھتے تو یہ تفنی ہو جاتا کہ ہندو ہی سارے ہیں لیکن کوئی مورتی پوجا میں وشواس کرتا ہے کوئی نہیں کرتا کوئی ارچ وگرہ میں ہے تو یہ بہت ہی ہمارے ہندو میں بہت بٹے ہوئے لوگ ہیں یہ کیا کارنے جیسے کی ایک گاؤں کے اندر سوچئے ویچار کرئی ہے کہ تین لوگ پڑھانے آتے ہیں تین گروپ بن جاتے ہیں اور یہ تینوں پڑھانے والے ہیں ان کو خودی کو نہیں پتا کہ گنیت پڑھانے آئے تھے انہوں خودی گنیت نہیں پتا ایک بولتا ہے دو دنی چھے دوسرا گروپ بولتا ہے دو دنی پانچ تیسرا گروپ بولتا ہے دو دنی آٹھ تینوں غلط ہیں اب ایک دن سوئی والا گھنیت والا آ جاتا ہے وہ کہتا ہے دو دنی چار ہمارے تینوں گروپ میں نہیں کہہ رہا کوئی دو دنی چار کمی کس کی تھی نولیج کی ارچ وگرہ اپاسک ہیں جو مورتی کہتے ہیں غلط بولتے ہیں ارچ وگرہ جب مورتی کے اندر بھاگوان پریویش کر جاتے ہیں تو آج بتائیے سارے لال ڈبے پہلے ہوا کرتا تھا اب تو پتہ لیا سب وہ لیٹر ویٹر ختم ہو گئے ایمیل ہو گئے شروع تو آپ یہ بتائیے کہ لال ڈبے ہوتے تھے پہلے جس میں لیٹر باکس لالتے تھے کوئی بھی لال ڈبا آتھرائز تھا لیٹر لینے کے لیے اب اپنے گھر کے سامنے لال ڈبا لگایا تھے اور اس میں خوب لیٹر لالتے رہتے کتنے دنے پہنچ جاتا کبھی نہیں پہنچتا ریکنگائز ہونا چاہیے تو جتنے بھی 99% ہندو جو آ جائے ہیں وہ ہندو ہی نہیں ہیں ہمارے میں بولتا ہوں یہ بڑا سپشٹ اب یہ میرا پوپلر بھی کر دیا ہمارے مسلمان بھائیوں نے کہ مسلمان تو مدرسے میں ڈنڈے سے قرآن سکھتا ہے ہندو کو پوچھو جرا کہ یہ دھرم ہے کیا اس دھرم میں کیا سکھایا گیا ہے مندر جانے سے ہندو ہو جاتا ہے یا ہندو نام رکھنے سے ہندو ہو جاتا ہے سارے بیدوں کا سار شرمت بھگوط گیتہ میں ہے بید پڑھنے کے لئے جو آپ نے نو سے چھک آنا نہیں ہے سمیں پرند بھگوط گیتہ میں سمست ویدوں کا سار ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے آدھی شنکرہ چارے رامنجا چارے مادوہ چارے نمبارکہ چارے وشنو سوامی چہترنے مہا پربو روپ کو سوامی سناتن کو سوامی سمست جو سنت ہوئے ہیں یہ نہیں جس نے اپنا دھرم شروع کر دیا اور سنت کہلہ رہا ہے کس سنت نے ان کو سنت کہا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا ہے سب نے ایک ہی واقعہ کہا ہے کہ بھگوط گیتہ سمست ویدوں کا سار ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں پڑھ لے بھائی سناتن دھرمی بن جا کبھی کسی سے دشمن ہی نہیں کرے گا یہ شک ختم ہو جائے گی جیون میں شانتی آ جائے گی سکھ پرابت ہو جائے گا کسی پوزیشن پہ ہو آپ ارے جس کے پاس کروڑوں روپے آؤ اور شانتی نہیں ہے جیون میں ہم نے تو دیکھا ہے گالیاں دے رہے ہیں دو دو تین تیرہ یار کروڑ کی پروپرٹی بمبئی کے اندر اور گالیاں دے رہا تھا اپنے بچوں کو ہسپیٹل میں پڑھا ہوا ارے نکم میں کہیں کہ یہ وہ دنیا بھر کی گالیاں سنا رہا تھا پرنتو اس کا جو ایسسٹنٹ جو ادھر تھا وہ بھکتی کرتا تھا وہ ہنسرہ وہ ہنسرہ تھا میں نے تو کیوں ہنسرہ بھائی گلتا ہے پرابو جی میں نے بھگو دیتا پڑھی ہے میں تو ان سے میرے پاس کمپیر کیا جائے تو میرے تو پوچھ پیسہ ہی نہیں ہے میری تو پانچ جار سیلری ہے اور میں تو بڑا خوش ہوں تو کون تو سناتن دھرم اس لئے بھگو دیتا پڑھو بھگوان نہیں کہا ہے تو کتنا سمپل ہے یہ الگ الگ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ گلت صحیح صحیح وقتی سے نہیں سیکھی یہ تو خود گلت نہیں آتی تھی اور پہلی بات تو یہ جتنے جاتے ہیں میں اپنے من سے آتے ہیں کسی سے پوچھتے پوچھتے نہیں ہیں کیونکہ 99 سارے نہیں پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں سارے گلت گڑبر نہیں ہیں جنہوں نے بزنس کھول رکھا ہے وہ ان کا بارے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے آپ تو یہ جانوں کہ رائٹ کیا ہے رونگ تو بہت ہوتے ہیں پتائیے دو دونی چار کے کتنے رائٹ آنسر ہیں ایک ہی ہے اور گلت آنسر کتنے ہیں انانت تو گلت لوگ انانت ہوں گے صحیح لوگ بھی ہیں جو دو دونی چار بھی کہہ رہے ہیں اب وہ فیمس ہیں نہیں ہیں اس سے کوئی لوگ دو دونی چار بول رہے ہیں کیا آج یہاں آجاتے ہیں برج میں بیٹھا ہوں میں تو گوبردھن میں بھگوان نے مجھے دے دیا اچھا بھگوان تو بڑے کیا کہتے ہیں اس کو بائس ہو گئے بائس کا مطلب کہ وہ کیا بولتے ہیں ہندی میں پکشپاتی ہو گئے ایک کو دے دیا ایک کو نہیں دیا کریں گے بھگوان ایسا کیوں کریں گے ارے اپنے کرموں کی ملتی ہے بھگوان کے پاس جانا چاہیے ان سے مانگنا چاہیے دھرم دے ہو مجھے مجھے عقل دو کہ میں دھرم کو سمجھ سکوں آپ بھی بتائیے مجھے ورلڈ کے اندر پیسہ لیمیٹیڈ ہے کہ انلیمیٹیڈ ہے لیمیٹیڈ ہے اگر ایک کا بڑھے گا تو دوسرے کا کم ہوگا تو پکشپات ہو گیا نہیں ہو گیا ارے بھگوان نہیں کر رہے کوئی بھگوان آئے نہیں اس کے لیے بھگوان تو آپ کو آنند دینے بھی نہیں آئے گروہ آنند نہیں دیتا دھیان رکھے گا گروہ آنند کا راستہ بتاتا ہے بھگوان بھی ہمیں کیا کرتے ہیں راستہ بتاتے ہیں گیتا کے انتوں میں کہا ہے بھگوان نے یت اچھ ایسی تتھا کرو اب تیری جیسی اچھا ایسا تو کر میں نے تو یہ گیان دے دیا تو یہ ہے یہ سمجھنا پڑے گا اس لئے گروہ آپ نے جو پرشن کیا ہندووں میں اتنا ہوئے کیونکہ ان کا کوئی مائی باپ ہی نہیں کسی کو مائی باپ ہی نہیں مطلب ہم یہ کہہ سکتے کہ اگر صحیح غلط کی پہچان کر دیئے تو بھگوان گیتا جاننا اوش ہے انسان کو پڑھنی چاہیے پڑھنی چاہیے جاننی چاہیے جاننی چاہیے ایک چیز اور آپ نے بولا سنت کی بات کر رہے تھے ہم سبھی جانتے ہیں آج کل بہت سارے بابا ہیں بہت سارے اور آج کل ایک نئی چیز چلیے لوگ کہتے بابا بن جاؤ پیسہ ہے نوکری چھوڑو بابا بن جاؤ پیسہ ہے سنت بن جاؤ پیسہ ہے کیا ایسا ہے کہ بابا بن جانے سے پیسہ ہے بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے تو آج ان کو یہ جواب دے ہی دیجئے کہ کیا بابا صرف پیسے کے لیے بنتے ہیں یا کیوں بن جاتے ہیں میرے تو پیسے ختم ہو گئے میری وائف کہتی ہے آرے بابا انہیں پیسے کما لیا آپ نے پیسے کما لیا نہیں جی یہ سب سے this is worse than rape جو بابا بنتا ہے پیسے کمانے کے لیے یہ سب سے بلتکار اور ہتیا یہ سب سے گہنتم پاپ ہے اس کی سزا بہت زبردست ہے تو یہ ان سے بھی گیا گزرا پاپ ہے کیونکہ لوگوں کو misguide کر رہا ہے اور مجھے خود اچمبہ ہوتا ہے جو سناتن دھرم کے لوگ ایسے کر رہے ہیں ان کو کیا پنر جنم پہ وشواس نہیں ہے آرے یہ جو کوڑی ہے روڑ پہ گھوم رہا ہے جس کو کوڑ میں کیا ہے انگلیاں چلی گئی کھانا بھی سامنے تو کھانا ہی سکتا ہاں انگلیاں نہیں ہیں کھانے کے لیے ایسے اٹھاتا ہے مشکل سے کتے کی طرح کھاتا ہے منوشہ شریر پر آپ کو یہ جاننے کوشش نہیں کر رہی ہے یہ ہے کیا یہ کس کی کرنی آ رہی ہے سامنے سومالیا کے اندر آپ نے دیکھا آپ تو لوگ ہی میڈیا کے ہو بچے پیدا ہوتے ہیں کیا بری حالت ہو ان کو دیکھ کر دیکھ کر شرم آتی ہے کہ اس سے اچھا تو کتوں کا جرم ہو رہا ہے یہ منوشہ کا جرم لیا ہے دیکھو کیا حالت ہے میں ان لوگوں کو بولتا ہوں اگر یہ سنیں پہلی بات تو سنتے نہیں ہیں یہ یہ سنیں اور دیکھیں اس سے بڑا کوئی غلط کام ہوئی نہیں سکتا اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے اندر جنموں تک برے کھاؤ گے کیونکہ اتنے لوگوں کو مزگائیڈ کر رہے ہو this is very clear ستیں بولیے ششوں کے چکر مت پڑیے گرو پورنیمہ ماری ہوتی ہے کرتے ہیں بتا نہیں کہا نفاوہ دے جاتے ہیں سال میں ایک بار گرو کو ملتے ہیں آ کے بتائیے آپ کالیج میں جائیں اور سال بر کی فیز دے کے آ جائیں پھر کبھی کالیج نہ جائیں پاس ہو جائیں گے کیسے پاس ہو جائیں گے اور اسی گلتی اس میں ایک دھیان رکھنے کا ان بابوں کی نہیں ہے ایک زیادہ جو لوگ فالور ہیں نا کی گلتی ہے پرشن کرے بھی گیر بھئی ان سے دکھشا کرتے ہیں ارے پرو جی ٹی وی پہ دیکھا کیا اچھا بجن کرتے ہیں اب میں نے کہا گائیک کو لے رہا ہے گرو پھر تو ان سے اچھے گھانے والے تو فلم انڈسٹری میں ہیں ہالی ووڈ بولی ووڈ میں ہیں ان کے بعد جا سیکھ سنگیتکار بن ارے ہر چیز کے گروہ الگ ہیں جانو نا ستے دے رہے ہیں کیا اور پوچھو جا کے کہ میں جاننا چاہتا ہوں یہ پرشن اتر دے ہوگے نہ ہی دیں گے ایسے تھوڑی گرو جی سے مل سکتے ہو تو پھر کیسے مل سکتے ہو اتنے جارے لیے چیلے کہ اب ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے لیے کیا پیدا تو یہ چیز دھیانک نہیں پڑے گی اس سے ایک اور چیز میں آپ پوچھنا چاہوں گی کیا بابا یا سنت بجانے کے بعد دیو یہ شکتی آ جاتی ہیں جیسے بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں چمتکار کرنے لگ جا رہے ہیں لوگ اچانک سے بیمار کو ٹھیک کر دیتے ہیں ساری چیزیں واپس دلا دیتے ہیں تو کیا سچ میں یہ ہوتی ہیں چیزیں چمتکار کر سکتے ہیں دیکھئے آپ نے بتایا ہے مجھے آپ ویدیک اسٹرالوجی جانتی ہیں میں بہت لوگوں سے سیکھا بہت لوگوں کو پڑھا مرے پاس ابھی بھی چار سو پانسو کتائیں پڑھی ہوں گی لائیبری میں ایک ویقتی ملا تھا مجھے ان کی دھیانت ہو گیا ان کو کیان راؤ جی بھی کہتے تھے گارنٹیڈ ایسٹرالوجر مہتا جی وہ ایک میں ان سے بھی سیکھا وہ ویقتی صرف دو جنم پتری دیکھتا تھا دن میں آج ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ بڑا عجیب ویقتی تھا وہ پریڈکشن کرتا ہی نہیں تھا وہ پہلے پاس بتاتا تھا اور جب اس سے کوئی اپائے کی بات کرتا تھا بولتا ہے بکواہ سے لے آرک صرف ہیلتھ کے لیے دیا کرتا تھا وہ بولتا ہے کہ کلر تھرپی ہے کلر تھرپی کہتا تھا اور وہ بھی ایک دو چیزوں کے لیے بولتا تھا بس زیادہ کچھ نہیں ہیلتھ کے لیے اور گورنمنٹ سے کئی پرولم آ رہی ہو تو اس کے لیے وہ بھی بتاتا تھا ان اپائیوں سے کئی تو چھوٹے موٹے اپائے تو آپ بھگوان کے ہری کشنا مہمانتر کریے ہری کشنا ہری کشنا کشنا ہری رام یہ چھوٹے موٹے تو پاپ ویسی چھاپ ہو جائیں گے کیونکہ یہ بھی آتا ہے کے پی سسٹم کے اندر یہ ہے کہ جب تک گرو کی درشتی نہیں ہوگی صحیح تب تک آپ کے اپائے بھی کام نہیں کریں گے اپائے بھی نشفل ہو جائیں گے تو بیسک چھوٹے موٹے تو ہو جاتے ہیں پر اندھو پہلی چیز کیا ہے آپ نے پہلا گریب گھر میں جرم لے لیا کر لو اپائے کر سکتے ہو کہیں جرم چینج کرو گے دوسری چیز یہ جو چمتکار دکھاتے ہیں آپ کو کیا آپ تو ان چیز کو جانتے ہیں پرشن کنڈلی ہوتی ہے ایک چیز آپ تو چھوڑ دیا ہے سب کچھ ہے ہم ایک بیکٹی سے ملے آپ جاؤ وہ سلیٹ پر لکھ دیتا تھا آپ کے پرشن پکڑا دیتا تھا یہ پرشن لے کے آئے ہوں تو ہم نے یہ بھی ویدیہ سیکھی ہم نے پریکٹر ہم بھی کرتے تھے جو آتا تھا ہم اس کے پرشن کنڈلی پنتو اتر دینے والے کم ہی ہوتے ہیں کہ ہوگا کیا وہ بھی ہیں تو یہ صدیہ بھی ہوتی ہیں ہماری شاستروں بتایا گیا ہے ایک ہوتی ہے پراپپیہ صدیہ جس میں آپ کچھ بھی چیز پراپ کر سکتے ہو آپ یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ سے کچھ چیز لا سکتے ہو آپ کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہو یہ سب صدیہ ہیں ٹیلی پیٹھی بھی نہیں فیزیکل ہی جا سکتے ہو جاتے تھے پہلے جیسے چندریان تین ہے یہ انڈیا پہلی بار گئی ہے بھارت نہیں بھارت کے لوگ تو پہلی بھی جا چکے ہیں انڈیا کے لوگ پہلی بار گئے ہیں ہمارے شاستروں میں یہ دوسرے گرہوں کی جاترہ تو سب رشیموں نہیں کرتے تھے ٹریول کرتے تھے بڑے آرام سے کوئی پرارم نہیں تھا سو بیسک فیکٹ یہ ہے کہ یہ ہیں شکتیاں پرندو اس میں ایک چیز اور دھیان رکھے گا جو کی جاتر لوگ نہیں جانتے اگر آج پرابلم ہے نا تو کئی اپائے جو ہے نا پرابلم کو شفٹ کر دیتے ہیں سولو نہیں کرتے اب ابھی جنم میں شکتی تو ہے اس کو سہن کرنے کی اگلے جنم میں کہیں بری حالت ہوگی تو کیا ہوگا کیونکہ اگلے جنم کے بھی پاپ ہوں گے اور یہ اور ساتھ پہ جڑ جائے گا ہو گیا ختم اور کمپاؤنڈ انٹریس لگنا شروع آتا ہے پھر تو اس کو صحیح کر دیا دوسرا پرشن کنونی سے پتا لگی آتا ہے کہ یہ بہتی صحیح ہوگا کہ نہیں صحیح ہوگا میں جانتا تھا کہ جوتیشوں کو جو بدماش تھے بڑے انٹریجنٹ تھے وہ دیکھ لیتے تھے کہ اس کا ایک مہینے بعد بہت اچھا ٹائم آنے والا ہے ساری اس کی پرابلم دور ہو جائے گی تو بولتے تھے کہ یہ یہ اپائے کر اس سے کم سے کم لاکھ دو لاکھ روپے لے لیتے تھے اور ایک مہینے بعد آٹومیٹکلی ہونا ہی تھا اور اس کا ایک مہینے کے بعد سب صحیح ہو گیا وہ تو ان کا چیلہ ہو گیا تو بیسک فیکٹ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا شریر کی پرکتی چاہتے ہو یا آتما کی شریر کی پرکتی پرکتی نہیں ہے کیونکہ انت میں سب زیرو ہی آتا ہے پرکتی تو آتما کی ہوتی ہے آپ آتما ہو شریر نہیں ہو اور جو آتما کی بات نہیں کرتے وہ آدھیاتمک نہیں ہے وہ سپیرچول نہیں ہے ریلیجیس ہے تو ریلیجیس اور سپیرچول میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک ہوتا ہے ڈاکٹر جو کی اس کو کہتے ہیں ہم لوگ انگریزی میں سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ارثات لکشنوں کا یہاں داگ آ رہا ہے تھوڑا آ رہا ہے اوپر سے مللم لگا دیا چلا گیا پھر یہاں آ گیا پھر مللم لگا دیا پھر یہاں آ گیا پھر مللم لگا دیا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے یہ تو تیرے کھون میں پرابلم ہے وہ اس کو جڑ سے دور کرتا ہے جڑ سے دور ہوتی ہے جب آتما کے لیے کارے کیا جائے تب وہ جڑ سے پرابلم دور ہوتی ہے تو یہ جادو گری اور یہ سب یہ کوئی گروہ تھوڑی ہیں اب جس نے صحیح کر دیا وہ گروہ کہاں سے ہو گیا وید ہے کیا ہے وید ہے جیسے دوائی ہوتی ہے کئی لوگ پچھلے جنب میں خوب لوگوں نے ان سے پچھلے جنب کی کرم کے بیلنس ہے وہ چونہ بھی دے دے اسے ہی ہو جائے گا کیونکہ پچھلے جنب کا کیا تھا اس کو لین دن تھا اس نے پیسے دیئے فیس اس نے چونہ کھلا دیا کیونکہ پچھلے جنب کا لین دن تھا وہ ٹھیک ہو گیا اس کی خوب دندہ چلنا ہے تو یہ جادو گری دیکھ رہے ہیں تو بھگوان کی دیکھو پرتوی لٹکا رکھی ہے ہوا میں تو لٹکا کی دکھا سونا بنا دیتے ہیں ارے خان دے دینا بھارت برش کے اندر تیل کی بڑی کمی ہے کچھ تیلوں کی خان نکال نہیں نہیں کیوں نہیں تو تو بڑا بھگوان ہے نکال تیلوں کی خان چھوٹا سا ایک چھلہ دے دیا وہ تو ایک جادو گری بمبئی میں مجھے ابھی تک یاد 83 میں تھا وہ ماتا جی you'll be shocked جو بھی چیز وہ ایک وقتی تھا بڑے والے والے وہ جو بھی کرتے تھے وہ سارا کر دیتا تھا ایسے کر کے موشن نکال دیکھا شیو لنگ یہ لو ماتھور تھا اس کا نام پرابو جی ہمارے اس نے ٹیمپل کے اندر آڈیٹوریم کے اندر ہم نے سب لوگوں کو بلایا تھا اور اس نے بلا کیا چاہیے بولو لڈو لڈو دے دیا پرابو جی اور اس نے صاف کا میں بھگوان نہیں جادو گر ہوں کیا ہوں جادو گر ہوں میں اور پھر کھئی لوگ اس میں ڈولک کر جاتے ہیں سدھیاں بھی اپرا پر سدھیاں اس لیے دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو نا بیج میں کیا بڑا بنین ٹری ہے پیپل کا پیڑ اس بیج میں دیکھو کیا منوشی بنائیں دیکھو اس سرشتی کو دیکھو اس سے مسٹیریوس ہے کوئی چیز رہس میں آج سائنٹیس لگیں پاگلوں کی طرح تب بھی اس کا رہس سے سمجھ نہیں پا رہے ہم گئے ساؤت افریقہ ایک بار تو میں اور میری وائف بیچ پہ چل رہے دربان کے اندر دیکھ مشنو پریہ کتنا عجیب چیز ہے میں نے کہا ہم اُلٹے ٹنگے ہیں پانی نہیں گر رہا نہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اُلٹے چل رہے ہیں سدن ہمیسفیر بلکل اُلٹے کےپ ٹاؤن کے اندر اُلٹے یہ بھی نہیں کہا سر بولے یوں یوں ہلا لینا مجھے تو نہیں کہا پائلٹ کہ ایسے کر لینا ساؤن نے تو اُلٹے لگ ہو گیا پلین اُلٹا ہو گیا سیدھا چل کیا ہے یہ ارے اگر دیکھنا ہے تو اس کی شرن میں جاؤ بھگوان شریف کرشنا کی شرن میں جاؤ یہ سب ہیں اور بھگوان کہتے ہیں یہ تو میرے انش ماتر سے چل لہا ہے یہ ہے greatness یہ ان لوگ کی چکر میں اگر وہ یہ کر کے بولتا ہے کرشنا بھگوان کرو تب تو میں accept کر لوں گا جیوان گلکش کرش بھگوان بھگوان پرنتو اگر چیلا بنا کر کہ میں بھگوان ہوں تو بھائی پھر I'm very sorry ہمارے سارے پرانوں کے اندر جتنے بھی اصور تھے اپنے آپ کو بھگوان ہی کہتے تھے رامن بھی بھگوان کہتا تھا آج بتا رہا ہر جگہ سے ادھے ہو یادتے بھگوان بتا نہیں کتنے بھگوان ہو یادتے یہ بے اگر کوئی چیٹ کر رہا ہے اس کا قرارن یہ کہ آپ کو knowledge نہیں ہے تو اس کی غلطی ہے پراند غلطی کس کی زیادہ جو اس کے ساتھ اس کو بھگوان مان رہے تو جنتہ کی یہ پرابلم یہ ان کو اپنے آپ کو educate کرنا ہوگا ان کو بھگو دیتا جان ہوگی مطلب ادیش ایک تیاری ہوتی ہے ہم بھگوان کو ایک ویکتی مانتے کیا مانتے ویکتی ہیں بھی تو جس دن برثڑے ہوتا ہے اس دن ویکتی بڑا کرپا کے مون میں ہوتا اور اگر اس کے جو فولور ہیں جتنا زیادہ ان کی گنگان کریں گے اتنا وہ زیادہ کرپا کرتا ہے تو ہم لوگ بھی ان دنوں کو بونس ڈے مانتے ہیں روز تو بھگوان کرپا کر رہے ہے جس دن وہ ہمارے بیچ میں آئے تھے سپیشلی بھگوان کا جنم نہیں ہے کوئی جنم آشم بھی کہتے جنم آوطار لیتے آوطار کا مطلب ہوتار نا وہ اترتے ہیں ویکنٹ سے جنم نہیں ہے ان کا جیسے دیکھی آپ جب وصودیو اور دیوکی جی کے سامنے کس روپ میں آئے تھے چار بجا روپ میں پھر بچے ہو گئے جب انہیں کہا پھر سارے دروازی کھل گئے جم جی افان میں تھی چرن کو چھونا چاہتی تھی جیس چھوے بیچ میں جگہ ہمارے لئے آئے تو ہم اپنا آبہار پرکٹ کرتے ہم اور وہ آبہار پرکٹ کرنے کے لئے ہم اس اصف کو خوب دھوم دھام سے مناتے اور ان سے ہی کرپا کیا مانگتے کہ ہم آپ کی آگیا پارن کر سکیں ہم آگیا آپ سمجھ سکیں آپ دھرم کی ستھاپنا کے لئے آئے تھے اب بھکتوں کی رکشہ کرنے آئے تھے بھکتوں کی رکشہ ہوتی ہے جب آپ کی آگیا کا پارن کرتے ہے اس سے بھکتی کی رکشہ ہوتی ہم تو چاہتے ہیں کہ اسوروں کو بھی معاف کر دو انہوں کو بھی آپ کی بھکتی مل جائے پرنجو جب آسور مانتے نہیں تو پھر کیا کرنا پڑتا مار نا ہی پڑتا جیسے ڈاکٹر گینگرین ہو جائے پہلے کوشش کرتا گینگرین کو ٹھیک کر دے جب دیکھتا یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کو کٹنا پڑتا باقی شریر خراب ہو جائے تو آسور کو بھگوان ٹھیک کرنا چاہتے پرنجو یہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ان کو کاٹنا پڑتا تو ہم تو یہ بھگوان سے پڑتنا کرتے ہیں کہ لوگوں کی مانسکتہ بدل دیں تو اس لئے ہم بڑے دھوم دھام سے بھگوان کا مطلب بھی نہیں جانتے لوگ کون کہا آیا ہے ہم جیسے یہ جیل کہا گیا اس بھوٹی جگت کو کیونکہ سب لوگ مختی کی بات کرتے ہیں قرآن بھی مختی بولتا یہاں سے نکلو جنت جاؤ بائیبل بھی کہتے ہیں یہاں سے نکلو ہیون جاؤ ہماری شاستر بھی کہتے ہیں یہاں نکلو وائکون جاؤ سب یہاں رہنے جنماشمی کا دن ہمارے لئے بہت مہت پور ہے اور ہم یاد کرتے ہیں اور لوگوں کو یاد کراتے ہیں اسی بات کو بہت دنیوا جو آپ نے پرشن کیا کیونکہ اس سے لوگوں کو بھلا ہوگا گھر گھر بنانی چاہیے گھر گھر بھگوان کا آوان کرنا چاہیے اور ایسی اس کے بعد دیوا پہ لی آئے گی اس کا بھی ہندوستانی بیڑا گھر کر دیا دیوالی ہولی کا ہم نے ستیان آز مار دیا اس کا بھی آپ اسی ٹھائم پوچھے گا مجھ سے تو بتاؤں گا دیوالی بھی کیسے بنانی چاہیے تو جنماشمی کیسے ہولی کیسے جنماشمی کے دن فوٹو اچھی طرح ہوتی ہے ان کو ان کا فوٹو لائیے لگائیے اور اس دن گھر میں رہیے کیرتن کریے بھگوان کے لئے بھوگ بنائیے ان کے لئے ایک آدشی ہم لوگ بارہ بہی تک وہ کرتے ہیں اپواس اپواس کا مطلب کیا ہے اپ کا مطلب ہوتا ہے قریب بھگوانی قریب باس کرتے ہیں اس دن پورے دن مجھے ابھی تک یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اس دن پورے ہماری مدر جو تھی ایک سکھ ساغر کر کے کتاب ہوا کرتی تو ہم پورے دن ہمیں بولتی تھی پڑھو اس کو ہو سکتا ہے ان کے کرپاس سے ہمیں یہ بھکتی پرابت ہوئی کیونکہ پتا جی تو ہمارے الگ تھے شاکت تھے ہماری مدر جو تھی وہ ویشنو تھی ان کا پورا پریوار ویشنو تھا تو وہ کہتی تھی پڑھنے کے لئے تو پورا دن بھگوان کی لیلاؤں کے بارے پڑھو بھاگ 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 پڑھو اس بھگوان نے کیا کیا لیلائے کری اگ اپواس بھگوان کے بھوگ نہیں لگتی انجن بناو بھگوان کو لگاؤ سوائم کے لئے ایک آدھشی کا برت کرنا پڑے گا جو ہم لوگ پائیں گے اگلے دن نند اتصو بناو کیا بناو نند اتصو اگلے دن کیونکہ رات کے بارہ بجے آئے بھگوان رات کو کھائیں گے پھائیں گے بھندی کا رائتہ حلوہ پوری صحیح ہے نا بنایئے اور دیکھئے لائف میں چینج آئے گا اور ہرے کرشنا مہام انتر کا کرتن کری کلیو کے اندر نام آدھار ہرے کرشنا ہرے رام 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 پہلے کیا کریئے پریوار بٹھا لیا ساتھ پہ کسی بلانا چاہتے بڑا فائدہ ہوتا ہے تو بلائیے ایک جنے کو لیڈ کرے گا وہ پہلے ہرے کشنا مہام انتر آئے گا باقی اسی ٹیون میں گائیں ساتھ ساتھ نہیں پہلے ایک لیڈر ہو پھر سارے کریں بھگوان کو یہ ہرے کشنا مہام انتر کر کے بھوگ لگائیے بھگوان بھوگ پراب کریے منتر کان میں پھوگ ہوں پہلے پیسے دے نہیں open to all اور اگر کر سکتے ہیں تو ہمارا بھگوان گیتہ پہ تیرہ گھنٹے کا course ہے تیرہ گھنٹے میں بھگوان گیتہ آجائے گیرنٹی ہے گیرنٹی سن سکتے ہیں تو اس دن شروع کر دیجئے ایک گھنٹہ سب ٹی وی یہ کی ادیش ہے کہ سب لوگ آنند میں آئیں سب کے جیون سے اشک ختم ہو جائے گیتہ میں بھگوان کہتے ہیں یج گیاتو موکش سے سبحات اشک کیا ہے دکھ اشک چیز کیا ہے دکھ تو بھگوان کہتے ہیں جو جان جائے گا اس چیز کو موکش سے اس کو موکش مل جائے دھرم پہ کارے کرو گاڑی بنگلہ موٹر اس جنم میں تو نہیں پرامیس کر رہا آگلے جنم میں مل جائے گا بندو کیوں چکریں پڑھتے وہ بھی چرائے جائے گا